کیا آپ خون کی کمی کا شکار ہیں یا ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں یا آپ کے دارک سرکلز انڈر آئیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور آپ ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کے چہرے پر بہت زیادہ پگمنٹیشن ہو گئی ہے یعنی کہ چھائیاں بن گئی ہیں اور آپ ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کو رات کو پرسکون نہیں آتی یا آپ کا رنگ پیلا ہو گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ گلا بھی ہو جائے یا بہت جلد انفیکشنز کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا بات ہے آپ کے ان تمام مسائل کا حل آج کی اس ویڈیو میں موجود ہے اس لئے اس ویڈیو کو آپ نے ان تک لازمی دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنے زندگی گزار رہے ہوں گے جی تو آج کی اس ویڈیو کا مین ٹوپک ہے کشمش یعنی کہ جسے میوہ بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کشمش کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کون سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں کن بیماریوں میں کشمش کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے اور آپ نے اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے کون سے لوگ استعمال نہیں کر سکتے یہ تمام چیزیں آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی ڈیٹیل سے تو آپ نے ویڈیو کو اچھے سے سن لینا ہے سب سے پہلی بات کروں تو کشمش بہت ہی رچ ہوتی ہیں آئرن میں یعنی کہ آئرن کا بہت اچھا سورس ہے اس کے ساتھ پوٹاشیم کا بہت اچھا سورس مانے جاتی ہیں بہت سے وائٹمنز بھی اس میں پائے جاتے ہیں اور منرلز بھی پائے جاتے ہیں جو کی کنسنٹریٹیڈ ہو جاتے ہیں جب انگور کشمش میں بدل جاتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی خوشک میوہ جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کے تمام نیوٹرینٹز زیادہ مقدار میں آپ کو مل سکتے ہیں کشمش کے استعمال ہائی بلیڈ پریشر کے پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہے اگر وہ اپنا بلیڈ پریشر کم کرنا چاہتے ہیں بلیڈ پریشر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ساتھ دانے کشمش کے روزانہ ضرور استعمال کرنے ہیں آپ کیا کریں گے کہ ساتھ دانے کشمش لیں گے اس کو اچھے سے دو کر ایک گلاس پانی میں رات کو بگو کر رکھ دیں اور صبح آپ اس پانی کے ساتھ کشمش کے استعمال کر لیں آپ اس پانی کو بلینڈ کر سکتے ہیں پھر آپ پی لیں یا پھر آپ اکیلی کشمش بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ خون کی کمی کا شکار ہیں آپ سے کوئی بھی کام صحیح سے نہیں ہوتا آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں آپ کا رنگ پیلا ہو گیا ہے یا پھر آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا آپ تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں تو آپ نے کشمش کا آج سے ہی استعمال کرنا شروع کر دینا ہے کشمش استعمال کرنے سے آپ کے اندر ہونے والی خون کی کمیں پوری ہو جائے گی آپ کے جسم میں نیو ریڈ بلڈ سیلز بننا شروع ہو جائیں گے جس کی وجہ سے بہت جلد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے خون کی کمیں پوری ہو گئی ہیں آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اپنا ایچ بی کا ٹیسٹ کروا کے چیک کر لیں اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا رنگ بہت زیادہ پیلا ہو گیا ہے تب بھی آپ کشمش کا استعمال کر سکتے ہیں کشمش کا استعمال کرنے سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا رنگ گلابی ہو گیا ہے بہت جلدی آپ بہت ہی اپنے چہرے پر گلو دیکھیں گے آپ کا چہرہ روشن نظر آئے گا اور آپ کو بھی بہت اچھا محسوس کریں گے اگر آپ کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بن گئے ہیں اور آپ ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کشمش کا لازمی استعمال کرنا شروع کر دینا ہے کشمش کا استعمال کرنے سے آپ بہت جلدی آنکھوں کے گرد پڑھنے والے سیاہ ہلکوں سے نجات حاصل کر لیں گے لیکن اس کے لئے آپ نے کوچیز کو بھی فولو کرنا ہے آپ نے موبائل کا استعمال کم سے کم کرنا ہے کوشش کریں کہ جو موبائل سکرین ہے یا پھر ٹی وی کی سکرین ہے اس میں ایک خاص ڈسٹینس رکھیں آپ ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ کم سے کم موبائل کا استعمال کرنا شروع کر دینا ہے خاص طور پر رات کو سوتے ہوئے تو ہرگز موبائل کا استعمال نہ کیا کریں کیونکہ اس ٹائم جو روشنی ہے آپ کے آنکھوں میں پڑھتی ہے وہ آپ کے ڈاک سرکل کی وجہ بن سکتی ہے کشمش میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ آپ کی ایمنیٹی کو بوسٹ اپ کرتی ہے یعنی کہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے اگر آپ بہت جلدی انفیکشنز یعنی کہ بیماریوں کو شکار ہو جاتے ہیں آپ کو فلو بہت جلدی ہو جاتا ہے کومن کول کی طرف چلے جاتے ہیں موسم بدل رہا ہے تو آپ بہت جلدی افیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج سے ہی کشمش کھانی شروع کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی قوت مدافعت بڑھے گی بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت آپ کی بڑھے گی جس کی وجہ سے آپ کبھی بھی موسم بدلتے ساتھ ہی فلو نزلہ زکام یا خانسی کا شکار نہیں ہوں گے کشمش کا استعمال کرنے سے آپ کی جو چہرے پر چھائیاں بن جاتی ہیں پگمنٹیشن ہو جاتی ہے اس سے بھی آپ نجات حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کے چہرے پر پگمنٹیشن ہونے کی ایک وجہ خون کی کمی بھی ہے جب آپ کے خون کی کمی پوری ہو جائے گی تو یہ آپ کے جو چھائیاں بن گئی ہیں وہ آپ کی دور ہو جائیں گی اسی لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو گیارہ دانے کشمش بھگو کر ایک گلاس پانی میں پہلے آپ نے اس کو اچھے سے دھونا ہے دھونے کے بعد ایک گلاس پانی میں گیارہ دانے کشمش بھگو کر رکھنے نہیں ہیں صبح اٹھ کر آپ نے نیہار مو اس کا استعمال کرنا ہے آپ کشمش کھال لیں اور پانی کو پی لیں اس سے کیا ہوگا کہ بہت جلدی آپ ایک سے دو ماہ کے اندر اندر محسوس کریں گے کہ آپ کی پگمنٹیشن جو ہے وہ بلکل ختم ہو گئی ہے اور آپ کا چہرہ صاف ہو گیا ہے کشمش کا استعمال پرگرنٹ فیمیلز کے لئے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ خواتین کے لئے بہت اچھا ہے تو خواتین کو چاہیے کہ وہ کشمش کا لازمی استعمال کریں کشمش میں ایسے انٹائی اکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو آپ کے جسم سے گیر ضروری مادوں کو نکال دیتے ہیں جو آپ کو بہت سی بیماریوں کی طرف لے کے جا سکتے ہیں جیسا کہ کینسر اس سے آپ کو بچنے میں بھی مدد دیتے ہیں کشمش کا استعمال کرنے سے آپ قبض کے مسئلے سے بھی نجات حاصل کر لیتے ہیں اگر آپ کو پرانے سے پرانے قبض کا مسئلہ ہے اور وہ حل نہیں ہو رہا آپ نے ہر چیز استعمال کر لی ہے تو اب آپ کشمش کا استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بہت جلدی حل ہو جائے گا قبض سے نجات کے لیے آپ نے پانی کا بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے چھے سے آٹھ گلاس پانی تو ضرور پیا کریں روزانہ اب بات کر لیتی ہوں کہ کشمش کا استعمال آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے پہلا طریقہ میں بتا چکی ہوں کہ آپ نے ساتھ سے گیارہ دانے کشمش اچھے سے دھو لینے ہیں اس میں مٹی لگی ہوتی ہے اس کو صاف کر لیں اچھے سے واش کریں اس کی ڈنڈیاں اتار لیں اور اس کو ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو کر رکھ دیں صبح آپ نے یہ پانی پی لینا ہے اور کشمش کالا نہیں ہے ورنہ آپ بلینڈ کر کے بھی لے سکتے ہیں یا پھر اس کشمش کو آپ سمودی میں ڈال کر بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ نے سیلر بنائے ہے وہاں سپرنکل کر لیں تب بھی لے سکتے ہیں بہت ہی مفید ہے آپ حلوے میں ڈال سکتے ہیں گاجر کا حلوہ بنایا جاتا ہے یا پھر آپ کسی بھی سویڈ ڈش میں ایڈ کر کے لے سکتے ہیں اب بات کر لیتی ہوں کہ کون سے لوگ کشمش کا استعمال نہیں کر سکتے ایسے لوگ جو کشمش کا ہرگز استعمال نہ کریں کشمش کا زیادہ استعمال کرنے سے ان کی شگر بڑھ سکتی ہے اور ان کے لئے نقصان دے بھی ثابت ہو سکتی ہے ایسے لوگ جن کو کشمش کھانے سے کسی بھی طرح کی کوئی الرجی ہو جاتی ہے وہ بھی کشمش کا ہرگز استعمال نہ کریں باقی تمام لوگ کشمش کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی بہت زیادہ یوسفل اور انفرمیٹیو رہی ہوگی تو آپ نے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو لائک اپنے دوستوں شہداروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے بیل کی آئیکن کو دبا لینا ہے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں آپ نے اور نوٹیفکیشن کو اون کر لینا ہے اگر آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہے تو آپ کو میٹ بوکس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک لیں مجھے دے اجازت اللہ حافظ